ڈی بیو میچ کلنے والے نومان علی نے کمال کر دیا جنوبی افریقہ کو ہلا گیا رکھ دیا ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے اس لئے کو لائک کرے اور کمٹ سیکشن میں آپ بائی سب ڈیٹی کے مطالق اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم کی جانب سے ڈی بیو کرنے والے نومان علی نے امدہ بولنگ سے اہم وکٹے حاصل کر کے اپنی سیلیکشن کو صحیح ثابت کر دیا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری ہے جس میں پاکستانی بالر نے امدہ کرکردگی دکھاتے ہوئے مہمان ٹیم کو مشکل میں ڈال دیا ہے پاکستان کی جانب سے ڈی بیو کرنے والے نومان علی نے امدہ بولنگ کرتے ہوئے کپتان کوئنٹن ڈی کوک اور اپننگ بل لیباس دین ایلگر کی اہم وکٹے حاصل کر کے اس میچ کو اپنے لیادگار بنا لیا ہے نومان علی نے ایک سو تینکیس کے مجبوری سکور پر کوئنٹن ڈی کوک کو پاویلن کی راہ تکائی اور وہ تئیس گیندوں پر ایک چھوکے کی مدد سے پندر اندھ بنا کر امران بٹ کے ہاتھوں کینچ آؤٹ ہو گئے جبکہ مجبوری سکور میں محض تین رنس کے اضافے کے بعد ہی دین ایلگر بھی ان کی گیند پر بابر آزم کے ہاتھوں کینچ آؤٹ ہو گئے اس وقت جنوبی افریقہ سکور ایک سو اٹھتر ہے اور ان کے پانچ کے لاری آؤٹ ہے امید ہے دوستو کہ آج کی بڑے بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتا ہے کسی نیک سوڑیو میں تب تک کے لیجازت دیجئے اللہ حافظ